ہماری دوستی پورے جنگل میں مشہور ہے اللہ کرے ہماری دوستی ساری زندگی ایسے ہی رہے تم فکر نہ کرو ایسے ہی رہے گی جب نبانے والے ہم جیسے دوست ہوں تو دوستی کیسے ٹوٹے گی بس یار کوکو کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ دل اداس رہتا ہے دیکھو تھوڑے دن کا کہہ کر گئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی اچھا جلو ندی کنارے چلتے ہیں وہاں پر موج مستی کریں گے کھیلیں گے کھو دیں گے چلو جی آپ کے دل کی مستی کو نکال کے آئیں ندی کنارے ندی کنارے آ کر قدرت کے نظارے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور جب دوستوں کے ساتھ جی نظارے دیکھے جائیں تو اس کا مزہ دھپالا ہو جاتا ہے دیکھنا یہ ندی ہماری دوستی کی گوا رہے گی کہ یہاں پر چار دوست آیا کرتے تھے تم لوگوں کی مستی کے چکر میں آج کتنی دیر ہو گئی ہے اندیرہ ہو گیا ہے اب گھر سے بڑھان پڑے گی اگر زیادہ کھیلنا تھا تو ہم کھا آ جاتے ارے مرکی رانے تم کیوں رو رہی ہو بتک بہن اور کیا کروں میں میں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے دانہ لے کر آئی تھی ایک بیڑ ہے یہاں پر اس نے میرے دانے اور روٹی سارپ کو چھین لیا اب میں اپنے بچوں کے پاس کیا لے کر جاؤں بیڑ ہمارے جنگل میں تو کوئی بیڑ نہیں ہے مجھے لگتا ہے پھر کوئی نیا جانور آیا ہوگا پتہ نہیں بہن نیا آیا ہے یا کوئی پرانا ہے بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری روٹی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے اس طرح کی حرکت اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے بہت میندیں کی روئی بھی لیکن اس نے نہیں چھوڑا دیکھو تو صحیح کتنی گھٹیاں حکت کی ہے اس بیڑ میں ہمارے جنگل کا نام دن رام کر دیا ایسی جانور کے ساتھ تو کوئی بھی جانور بات کرنا پسند نہیں کرے گا پتہ نہیں کیسے دل کر جاتا ہے ان کا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا اور اس کے بچے آج بھوکے ہی سوئیں گے اس بھیڑ کی وجہ سے ضرور وہ کوئی بھری بھیڑ ہوگی ہیلو فرینڈز مجھے لگتا یہ وہی بھیڑ ہے جس نے مرگی کا کھانا چھینہ تھا جی جی آپ نے بلکل صحیح پہچانا مجھے میں ہی ہوں وہ ناجیز تمہیں شرم نہیں آتے اس طرح کے کام کرتے ہوئے تو میں نے بھی تو کھانا ہے نا کہیں سے اس میں شرم کس بات کی اچھا چلو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے تم لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا ہے تو میں کیا کروں کیوں تم نے ہمارے گروپ میں شامل کیوں ہونا ہے کیونکہ میرا کوئی دوست نہیں ہے اور میں نے اس جنگل کے بہت سارے جانوروں سے تم لوگوں کی دوستی کی مثالیں سنی ہیں مجھے بھی ایسے ہی دوست چاہیے تمہاری ایسی گندی سوچ رکھنے والا کوئی بھی جانور ہمارے گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا چلو دوستو کس کے مو لگ رہے ہیں ہم بڑھتے ہیں آگے سارا موڈ خراب ہو گیا بلکل صحیح کیا تم نے ایسی گندی سوچ والے کے ساتھ کون دوستی کرے میری سوچ گندی ہے نا تو اب اس گندی سوچ کے ساتھ ٹکرانے کا نتیجہ تم سب لوگ دیکھو گے ضرور میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں بدلہ ضرور لوں گی تم یہاں کیوں آئی ہو راجو مجھے پتا ہے تم لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے اس ٹائم مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے مرکی سے چھین کر کھا لیا مجھے تم لوگ بہت اچھے لگتے تھے اس لیے میں نے تم لوگوں کے ساتھ دوستی کی بات کی تھی اچھے لگتے تھے کا کیا مطلب اب نہیں ہے نہیں اب نہیں ہو کیونکہ جس دوستی کے دعوے تم لوگ کرتے ہو پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی چگلیاں کرتے ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو میں نے تمہارے دوستوں کی باتیں سنی تھی وہ تمہارے جانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ ایک اس نے بہت ساتھا تنگ کیا ہوئے یہ بہت بھونگتا ہے وہ بہت تنگ ہوتی ہیں تمہارے بھونگنے کی وجہ سے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور تم جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن میرے جانے سے سچائی بدل نہیں جائے گی تم یہاں کیوں آئے ہو کیونکہ تمہارا محصوم ہونا اور تمہاری خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھ گداری کرے کیسے گداری تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہارے دوست تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہت باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جلتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ انجوائے بھی نہیں کر پاتے اور نہ جلدی کہیں پہنچ سکتے ہیں تمہارے بولنے سے ان کے کانوں کے پردے پھٹتے ہیں ان کے مطابق تمہاری آواز بہت گندی ہے جب تم بولتی ہو نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے جاؤ تم یہاں سے تم یہاں کیوں آئی ہو مانو میں تم سے ملنے آئی ہوں بلکہ تمہیں کچھ بتانے بھی آئی ہوں آم بولو کیا بتانا ہے مجھے تم ان سارے دوستوں میں سے سب سے اچھی لگتی ہو اس لئے تمہارے دوست تمہارے ساتھ گداری کریں یہ بات مر سے برداشت نہیں ہوگی میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں اس کے بعد تمہاری اپنی مرضی تم نے کیا کرنا ہے صاف صاف بولو تم کہنا کر جاتی ہو تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوست تمہاری بہت گلت باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے بہت بدبو آتی ہے دوستی کر بیٹے ہیں تو نبھانی پڑتی ہے ورنہ اس کے پاس تو بیٹنے کو بھی دل نہیں کرتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم جاؤ یہاں سے مانو راجو تم لوگوں کو شرم آنے چاہیے تم لوگوں کو دوستی کے رولز بھی نہیں بتا پنکی اور مانو اگر یہی بات میں تم لوگوں سے کہوں تو مجھے راجو اور پنکی تم دونوں سے کچھ نہیں کہنا بس آج کے بعد مجھے تم لوگوں کی شکل نظر نہ آئے اور میرے پاس آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تم لوگوں کو ہاں 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 ہمیں بھی نہیں چاہیے اب جے دوستی اب یہ چنگاری آگ بنے گی اور ان کو بھی پتا چلے گا کہ گندی سوچ کیسی ہوتی ہے تو یہ ساری لگائی ہوئی آگ تمہاری ہے کوئی بات نہیں پہلے میں اپنے دوستوں کا دھماگ تو ٹھیک کر لو تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ ہم بات میں کریں گے تمہاری لگائی ہوئی آگ میں تمہیں ہی نہ جلایا تو میرا نام بھی کوکو نہیں تم نے تین دوستوں میں تو آگ لگا دی لیکن تم یہ بھول گئی کہ ان کی چوتھی دوست بھی ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ دوستی کبھی نہیں ٹوٹ سکتی اب تم میرا جلوا دیکھو گی ارے کوکو تم واپس کب آئی میں کل ہی واپس آئی ہوں تم نے بتایا ہی نہیں میں تو گئی تھی ندی کنارے مجھے لگا تم سب لوگ وہیں پر ہو گئے لیکن تم لوگ تو وہاں پر نہیں تھے پھر مجھے پتا چلا کہ تم لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے نام مطلب ایسے گھٹیا دوستوں کا اچھا بابا نہیں لیتی نام اور ہاں میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ کل میں نے دعوت کی ہے اپنے گھر تم آنا ضرور ہاں ہاں میں ضرور آؤں گا لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان کو نہیں بلاؤگی اس میں وعدہ کرنے کی کیا بات ہے نہیں بلاؤں گی اگر میں نے ان کو بلانا ہوتا تو میں تمہارے پاس آتی چلو ٹھیک ہے میں کل وقت سے آ جاؤں گا میں انتظار کروں گی تمہارا واہ کوکو تم آئی اور ہمیں بتایا بھی نہیں بس بتانے کا وقت ہی نہیں ملا اور ہاں میں نے اپنے گھر دعوت رکھی ہے تمہیں انویٹیشن دینے آئی ہوں تم نے کل ضرور آنا ہے میں ضرور آؤں گی لیکن مجھے پہلے تم بتاؤ کہ تم نے راجو اور مانو کو تو نہیں بلائیا ارے میری پیاری پنکی میں نے نہیں بلائیا مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے اس لیے میں نے صرف تمہیں بلائیا ہے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی باہ کوکو تم نے تو آ کر سرپرائز دے دیا آ کر بتایا بھی نہیں مجھے میں تمہیں ملنے آ جاتی مانو ہم تو ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اب تم نے ہم کی جگہ میں کا لفظ کیوں استعمال کیا تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی جانتی ہوں میں تمہیں یہ اچھی نہیں لگی لیکن اب ان دوستوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے ہاں مجھے پتا چلا ہے تم لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے اگر لڑائی کا پتا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر پنکی اور راجو آئے تو میں تمہاری دامت میں نہیں آؤں گی ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں نے صرف تمہیں بلایا ہے ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گی ٹائم پر کوکو یہ کیا تم نے تو کہا تھا کہ میں نے صرف تمہیں بلایا ہے ہاں میں نے جھوٹ بولا میں نے تم تینوں کو بلایا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیسی دوستی ہے کسی اور کے کہنے سے تم لوگوں نے اپنی ہی دوستی ختم کر دی بات کو گماؤ مت تم نے ہمارے ساتھ گدداری کی ہے میری گدداری تو تم لوگوں کو نظر آ گئی لیکن جو گدداری تم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اس کا کیا ہمارے ساتھ کونسی گدداری ہوئی ہے تم تینوں آپس میں لڑ رہی ہو اور تم تینوں کو لڑانے والا پتا ہے کون ہے کون ہے تم تینوں کے کان بھرنے والی بھیڑ ہے چلو بتاؤ تم لوگ کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف باتیں بتانے والا کون تھا میرے پاس بھیڑ آئی تھی مجھے یہ سب بھیڑ نے بتایا میرے پاس بھی بھیڑ آئی تھی مجھے لگتا ہے اب مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم تینوں اتنے بھی پاگل نہیں ہو کہ اب ساری بات سمجھ میں نہ آساکے تم بلکل صحیح کہہ رہی ہو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی پرانی دوست تھی دو دن کی آئے ہوئی بھیڑ نے توڑ دی کوئی میں بات تھی تو پہلے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کلیئر کرنا چاہیے تھا صحیح کہہ رہی ہو گلتی تو ہم سے ہوئی ہے ایسی دوستی کا کیا فائدہ جس میں بھروسہ ہی نہ ہو اور اگر کبھی ایسی بات ہوئی بھی تھی تو تم لوگوں نے دھرگزر کیوں نہیں کیا اتنے عرصے کی ہماری دوستی تھی اس کے لیے برداشت کیوں نہیں کیا کوکو ہمیں ماف کر دو آج کے بعد ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے اور کبھی بھی کسی نے کچھ بولا تو ایک دوسرے سے پہلے پوچھیں گے ضرور پہلے تو ہم اس کا اعتبار ہی نہیں کریں گے گوڈ پرینڈز آج کے بعد ہمارے درمیان کبھی بھی پانچ پر نہیں آئے گا چلو اب دوبارہ ندی کنارے چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر پہلے کی طرح موج مستی کرتے ہیں جسے میں تو بہت مس کر رہی ہوں چلو ہم بھی کر رہے مس ان لوگوں کی دوستی میں کبھی نہیں دوڑ پاؤں گی آج ان کی دوستی کے سامنے میری گندی سوچ ہار گئی مجھے ان کی چوتھی دوست کوکو کے بارے میں پتہ چل جاتا نا تو پھر میرا پلین کامیاب ہو جانا تھا اب تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ہی ان کی دوستی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں اب میں تو کیا کوئی بھی ان کی دوستی نہیں توڑ سکے گا کیونکہ ان کو گداری کی ایک چوٹ لگ گئی ہے چلو جی بھیڑ کسی اور جنگل میں چلتے ہیں وہاں جا کر اپنی سوچ کا تماشا لگاتے ہیں بچوں اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہم سب بار بار ملتے رہیں اللہ حافظ